بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا السراط المستقیم سراط الذین انعمتا علیہم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاسات فلوقت ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس اللہم سل على محمد وعلى آل محمد اللہم بارکتا علی محمد وعلى آل محمد عرضي محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى محمد Pacer موزixon علماء کرام میرے نہائید واجب الاحترام بزرگو سمات فرمانے والی نہائید قابل ست احترام ماں بہنوں اور بیٹیوں میں نے آپ حضرات اور خواتین کی خدمت میں قرآن کریم کی تین صورتیں تلاوت کی ہیں نمبر ایک صورت الفاتحہ نمبر دو صورت الفلق و نمبر تین صورت الناس چونکہ ہمارا آج کا یہ درس قرآن سلانہ درس قرآن ہے پہلے رمضان المبارک میں ہوتا تھا مشورے کے ساتھ رمضان کے بعد دہ ہوا مولانا خالد زبیر صاحب اور دیگر احباب نے مجھے فرمایا کہ اس میں تیری شرکت ضروری ہے میں درس قرآن کے عنوان سے آپ کی خدمت میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کے لئے میں نے قرآن کریم کی ابتداء اور انتہا اول اور آخر فاتحہ اور خاتمہ میں نے دونوں کی تلاوت کی دنیا میں بہترین متقلم وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے کلام میں ربط ہو کوئی بات کہیں کی کرے کوئی کہیں کی کرے ایسے شخص کو متقلم نہیں کہتے کلام میں ربط ہونا بہت ضروری ہے جہاں سے بات شروع کرے وہاں سے بات ختم کرے بات کا خلاصہ بھی ہو بات کی تفصیل بھی ہو اجمال بھی ہو تفصیل بھی ہو تاکہ سامے کے ذہن میں بات بیٹھے اللہ رب العزت سے بہترین متقلم کون ہے اور اللہ کے کلام سے بہتر کلام کس کا ہے اللہ رب العزت کا یہ قرآن کریم جو کلام اللہ ہے ایک سو چودہ صورتوں پر مشتمل ہے اب ان صورتوں میں ربط کیسے ہے بات شروع کہاں سے کی ہے اور بات ختم کہاں پہ کی ہے تو ایک ہے فاتحہ اور ایک ہے خاتمہ فاتحہ کا معنی جس سے قرآن کی ابتداء ہے اور خاتمہ کا معنی کہ جس پر اللہ کے کلام کی انتہا ہے اللہ رب العزت نے اہم ترین دو باتیں صورت الفاتحہ میں سمجھائی ہے اور اہم ترین دو باتیں قرآن کریم کے آخر صورت الفرق اور صورت ناس میں سمجھائی ہے اللہ رب العزت نے پورا جو دین ہمیں دیا ہے اس دین اور شریعت کا خلاصہ دو چیزیں ہیں ما آتاکم الرسول فخوزو وما نہاکم آنہ فانتہو نمبر ایک جو چیز پیغمبر تمہیں دے کہ یہ تم نے کرنی ہے اور یہ کہنی ہے اس کو لے لو نمبر دو جس سے پیغمبر منح کرے کہ یہ بات نہیں کرنی اور یہ کام نہیں کرنا اسے رک جاؤ اس کا نام دین ہے تو جو کام کرنے کے اور باتیں کہنے کی ہیں اسے کہتے ہیں عوامر جو باتیں نہ کرنے کی اور نہ کرنے کے کام ہیں اسے کہتے ہیں نواہی اب دین نام ہے دو چیزوں کا عوامر اور نواہی معمورات اور منحیات یہ دو چیزیں اس کو مزید آسان کر کے سمجھیں تو دو چیزوں کا نام دین ہے نمبر ایک خیر نمبر دو شر خیر کو لینا اور شر سے بچنا یہ دین ہے اب ان آیتوں پہ کلام اللہ کی بلاغت اور فساحت پہ غور فرمائیں چھوٹے سے چھوٹی خیر ہو بلائی کا چھوٹے سے چھوٹا کام ہو اور اچھائی کا کلمہ اور بات چھوٹی سے چھوٹی ہو اس کا اچھا بدلہ قیامت کو تمہیں ملے گا ممی آمل مسقال زردتن شر رہی چھوٹے سے چھوٹا شر معمولی سے معمولی گناہ چھوٹی سی بات جو کسی کھاتے میں نہیں ہے اگر اس سے منع کیا ہے تو اس کا بدلہ بھی قیامت کو ملے گا خیر کو لینا ہے اور شر سے بچنا ہے ان دو چیزوں کا نام دین ہے اللہ رب العزت نے سوالاک انبیاء علیہ مسلم کو مبعوث فرمایا سوالاک انسانوں کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا اور ان کو کچھ صفات عطا فرمائیں پیغمبر کی جتنی صفات ہیں ان تمام صفات کا خلاصہ دو صفتیں ہیں نمبر ایک بشیر نمبر دو نظیر بشیر کا معنی ہے فضائل سنا کر جنت کی طرف بلانے والا نظیر کا معنی ہے وعیدیں سنا کر جہنم سے درانے والا تو پیغمبر کی صفات کا خلاصہ دو صفتیں ہیں نمبر ایک بشیر اور نمبر دو نظیر جنت کی طرف بلانا اور جہنم سے بچانا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یو کامیابی کا آخری درجہ ارشاد فرمایا جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ شخص نجات پا گیا قرآن کریم کے الفاظ کتنے عجیب ہیں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہو گیا جو جہنم سے بچ گیا جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جس کو جہنم سے بچا لیا گیا معلوم ہوا کہ انسان جنت میں جاتا اور جہنم سے بچتا ہے تم اللہ کے فضل سے یہ نہیں کہ خود بخود داخل ہو جنم ایسی بات نہیں ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فیرون جادوگر لایا تھا جب ان لوگوں نے کلمہ پڑھا تو ان کے بارے میں قرآن کریم میں الفاظ کیا ہے القیہ السحرہ عجیب قرآن جن کے بارے میں الفاظ ہے وہ جادوگر جن کو سجدے میں گرا دیا گیا آئے مقابلے کے لئے تھے اللہ نے فیصلہ ایمان کا کیا تھا وہ سجدوں میں گرے نہیں ان کو گرا دیا گیا ہے دین پہ انسان لگتا نہیں ہے اللہ لگا دیتے ہیں اس طرف انسان آتا نہیں ہے اللہ اس کو لے آتے ہیں یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ اللہ پاک مسجد کا محول دے مدرسے کا محول دے خانقاہ کا محول دے تبلیغ کا محول دے اللہ دین کی خدمت کے لئے قبول فرمائے یہ اللہ کا خاص کرم ہے اللہ یہ نعمت عطا فرمائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کر یہ میں سارے شعبوں کی باتیں لئے کرتا ہوں کہ یہ سب کام ہمارے ہیں ان میں کوئی توڑ نہیں ہے دعوت تبلیغ کا کام ہو خانقاہوں میں اللہ اللہ کا کام ہو مدارس میں تعلیم دین کا کام ہو جہاد کا کام ہو اور شریعت کے مطابق سیاست کا کام ہو یہ سارے کام دین کے ہیں اور جس حد تک اللہ تفیق عطا فرمائے یہ کام ہم نے کرنے ہیں انشاءاللہ اس میں کوئی مخالفت کوئی مقاولہ نہیں ہے سب کام کرنے کے ہیں بس اللہ کسی کو لذت عطا فرما دے تو پھر ہی سمجھ آتی ہے میں ابھی رات کو میرا ملاشیہ سفر تھا یہ مجھے اچانک کیسے بات یہاں آگئی میں اگر آپ کو سناؤں تو آپ کو سن کر تاجب ہوگا میں گھر آ رہا تھا تو ہانگ کانگ سے مجھے ایک بندے کا میسیج آیا وائس میسیج اس نے کہا مولانا ہم آپ کے بیانات تو بہت سنتے تھے دلائل بھی سنتے ہیں لیکن یہ جو آپ نے ہمیں ذکر پہ لگایا ہے نا اس سے ہماری کیا کفیت ہوئی ہے ہم ہانگ کانگ کے محول میں آپ کو بتا نہیں سکتے اس گناہوں کے محول میں جو ہم پر اس کا اثر ہوئے ہیں ہم بتا نہیں سکتے میں یہ بات صرف اس لئے کہہ رہا ہوں یہ سارے کام شریعت کے کام ہیں ہمارے ہاں کل انشاءاللہ اسباق کا آغاز ہوگا علماء تخصص کے لئے کافیہ تک تشریف لے آئے ہیں فجر کی نماز میں نے پڑھائی ہمارے ہاں نماز کے سورہ یاسین ہوتی ہے اس کے بعد پھر ذکر کی مجلس ہوتی ہے تو علماء تھے تو میں نے ذکر کی مجلس سے پہلے یہ بات ان کو سمجھائی میں نے کہا یہ بات اچھی طرح سمجھیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کچھ علامات نفاق کی بیان فرمائی ہیں اور یہ نفاق کی علامات اس لئے نہیں بیان کی کہ ہم علامات نفاق پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ کونسی علامت کس میں ہے اور اس پر فتوہ لگائیں کہ تو منافق ہے علامات نفاق اس لئے بتائی ہیں کہ علامات نفاق کو پڑھیں پھر اپنی ذات پر غور کریں کہ میرے اندر وہ علامت نفاق موجود تو نہیں ہے تو یہ خود کو نفاق سے پاک کرنے کے لئے ہے دوسرے پر نفاق کا فتوہ لگانے کے لئے نہیں ہے علماء کو میں نے ایک مثال دی آپ بھی توجہ سے سنیں صحیح مسلم میں روایت موجود ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آو بیٹی شو لے آو یہ سارے دیکھ لیں آپ کو دیکھ لیا یہ کیا ہے بتاؤ نہ کیا ہے اونچی واہ سے کھولو اب اس کو رکھ دوں نیچے چلو آپ نے اتنی میند سے جو دیکھنا ہے تو میں ہی دکھا دیتا ہوں ہماری عادت ہے ہم لڑتے نہیں ہیں سامین سے وہ لا رہا ہے ایک دیکھ رہا ہے دوسرا دیکھ رہا ہے تیسرا دیکھ رہا ہے چوتھا دیکھ رہا ہے آپ ٹشو دیکھتے رہیں گے ہماری بات پوری ہو جائے گی اس لئے بہتر ہے ابھی ہم بات رکھ لیں اور سب کو دکھا لیں بھی یہ ٹشو آ گیا کوئی خاص چیز نہیں ہے پھر بھی کوئی چیز لائیں گے تو میں آپ کو دکھا دوں گا اب سارے دیکھ لو کیونکہ آپ سمجھنے کے لئے آئے ہیں خاص مقصد کے لئے ہیں آپس میں لڑ کر ہم نے مجلس کو تباہ تو نہیں کرنا حضرت صدیق اکبر عزی اللہ تعالیٰ نہ ہو سامنے حضرت ہنزل آئے حضرت ہنزلہ کہتا ہے نافقہ ہنزلہ نافقہ ہنزلہ میں تو منافق ہو گیا ہوں اب ابو بکر صدیق نے پوچھا ہنزلہ تو منافق تو تو صحابی ہے ان نے کہا نہیں ابو بکر میں منافق ہو گیا ہوں کیوں جب رسول اللہ سلم کی مجلس میں ہوتا ہوں میری کفیت اور ہوتی ہے جب بیوی بچوں کے پاس آتا ہوں تو میری کفیت اور ہوتی ہے تو میرا ایمان وہ نہیں ہے جو حضور کی مجلس میں ہوتا ہے میں منافق ہوں حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں فرمایا بالکل واقعتاً تو منافق ہے تو انہیں صحیح کہا ہے صدیق اگر فرمان لگے نافقہ ابو بکر نہیں تو میں منافق ہوں کیوں یہ جو علامت تیرے اندر ہے یہ میرے اندر بھی ہے یہ تو میں بھی منافق ہوں اب دیکھو جس کو حضرت ہنزلہ نے علامت نفاق سمجھا اسی کو صدیق اکبر نے بھی علامت نفاق سمجھا لیکن اس کو ہنزلہ پر فٹ نہیں کیا اپنے بارے میں فکر مند ہوگی تو میرے اندر بھی علامت موجود ہے اب یہ ان کیا چونکہ اللہ کے نبی کا مقام تھا اللہ کے نبی کی قدر تھی حضور کو بڑا سمجھ دیتے آپس میں فیصلہ نہیں کیا کیا کریں سیدھا حضور کی خدمت پہ کہ یا رسول اللہ یہ بات ہنزلہ کہتا ہے یہ بات میں بھی کہتا ہوں کیا کریں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں تم دونوں منافق نہیں ہو یہ جو تمہیں اشکال پیدا ہوا کہ میری مجلس میں دیکھ کفیت اور بیوی بچوں کے پاس گئے تو اور میں نبی ہوں تمہاری بیوی تمہارے بچے نبی میں سمجھا رہا ہوں اپنے طرز پر میں نبی ہوں وہ تو نبی نہیں ہے کلمہ میرا پڑا ہے ان کا تو نہیں پڑا جو کفیت نبی کی مجلس میں ہوتی ہے یہی کفیت گھر بچوں کی مجلس میں ہو تو پھر تو ایمان ایک سطح پہ آ گیا اور جس کا ایمان ایک سطح پہ ہو وہ بشر نہیں ہوتا وہ فرشتہ ہوتا ہے اگر یہی کفیت تمہاری گھر بستر پر ہو یہی کفیت بزاروں میں ہو لَسَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةَ پھر تم فرشتوں کے صف میں شامل ہو جاؤ گے اور تم سے فرشتے مصافے کریں گے تم فرشتے نہیں ہو تم بشر ہو ایمان کے کفیت کبھی اوپر جائے گی کبھی نیچے آئے گی کبھی اوپر جائے گی کبھی نیچے آئے گی اوپر جائے اللہ کا شکر ادا کرو نیچے آئے فکر کرو یہ نہیں فرمایا کہ فتوہ لگا دی تو میں میری عادت ہے جس موقع کی بات تو نے میں اسی پر گفتو کرتا ہوں چونکہ علماء نے ذکر کرنا تھا علم کا جوش ہوتا ہے ذکر کیا نہیں ہوتا وہ آتے ذکر دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں ہم تو آیتیں مناظرہ پڑھنے کے لیے مولانا صاحب کہتا ہے ذکر کرو ہم نے سمجھا کیا تھا نکلا گیا ہم مناظر سمجھ کر رہے ہیں یہ تو صوفی نکلے تو ان کو سمجھانا تو تھا نا بھی اب آپ نے کیا کرنا ہے تو میں نے پھر علماء سے کہا قرآن نے ایک منافق کی علامت بتائی ہے لا يذکرون اللہ الا قلیل یہ علامت نہیں کہ منافق ذکر نہیں کرتا یہ علامت ہے کہ کرتا ہے لیکن تھوڑا کرتا ہے میں نے کہا بس اب آپ دیکھو کہ تھوڑا کرنا یا زیادہ کرنا زیادہ کرو کہ مومن کی علامت ہے اس لئے بھئی آپ ذکر کرو اب طلبہ علماء جب بات سمجھ آتی ہے دلیل سے قائل ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی ضربے لگاتے ہیں پھر شوق سے ضربے لگاتے ہیں پھر شوق سے ضربے لگاتے ہیں خیر میں عرض کر رہا تھا اللہ میں بات سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے ملیشی ایک جگہ ہمارا عقیدہ کا سبق تھا تو ایک علم الکلام علم العقیدہ اس کا مدرس اس میں تھا اس نے کہا یہ جو آپ سلسلے چشتیاں میں کہہ دیں بھی اللہ 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 دل پہ ضرب لگاتے ہیں تو یہ کہاں سے ثابت ہے میں نے کہا جب انسان کا جسم غفلت کرے تو اس کو سزا دیتے ہیں اور جب دل غفلت کرے تو اس کو بھی سزا دیتے ہیں جسم کو تو لاتھی ماریں گے کچھ نہیں ہوگا دل کو ماریں گے تو بندہ مر جائے گا اس کو سزا کیسے دیں اب اس کو تنبیہ کرنے کے لئے اللہ اللہ تنبیہ کرتے ہیں وہ غفل دل غفلت سے نگل جاتا ہے شریعت پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں جو آپ جو آپ نے دیا ہے آپ سے پہلے کسی نے دیا ہے میں نے کہا جو سوال آپ نے کیا جب سوال کرنے والا آپ جیسا ہوگا تو جواب دینے والا بھی ہم جیسا ہوگا چلو کو سوال نبی کرتا تو جواب کے لئے فرشتہ آجاتا جب سوال کرنے والے تم جیسے ہیں تو جواب دینے والے بھی ہم جیسے ہوں گے نہ پہلے کسی نے سوال کیا ضرورت نہیں پیش آئی لوگ سمجھتے تھے نہ آپ ضرورت پیش آئی ہے جواب کی حضر مفتی محمد شفیر رحمت اللہ علیہ مفتی آزم دالوب دیوبن مفتی تقی عثمانی مفتی ریف عثمانی دامت برگہتم کے والد گرامی وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام یہ دل پر ضربیں اس لیے لگاتے تھے کہ صحبت نبوت میں ایمان اس درجہ کا تھا ان کو ضرب کی ضرورت ہی نہیں تھی اب ضرورت پڑ جاتی اور اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا جدد ایمانکم جدد ایمانکم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو تازہ آدمی جسم پر گرد و غبار پڑتا ہے تو غسر کرتا ہے جسم صاف ہو جاتا ہے فرمایا اپنے ایمان کو بھی تازہ کی اگر ایمان کو بھی حضور ایمان کو تازہ کیسے کریں فرمایا کسرت سے پڑو ایمان تازہ ہو جائے اللہ ہم سب کو قدر کی توفیقتہ فرمائے یہ تو بات درمیان میں میں نے صرف عرض اس لیے کی ہے یہ سارے کام دین کے کام ہیں اور اگر دیکھ میں درمیان میں اصول ارز کر دوں اس کو پلے باندھ لو اگر ہمارے اکابر اور اصلاف اور مشایخ کا کوئی طریقہ اور کوئی عمل آپ کے سامنے آئے اور آپ کو شریعت کے خلاف نظر آئے بولنے میں جلدی نہ کریں کچھ دن مطالعہ کریں صحب مطالعہ سے رابطہ کریں اس کے بعد آپ نے اگر کچھ کہنا بھی یا تو کہیں لیکن جلدی نہ کریں جلدی نہ کریں تو عمل سے کامل ہے میں کسی اور کی بات نہیں کرتا میں اپنی بات کرتا ہوں چونکہ میرے پاس علم تھوڑا ہے میں بساوقات مشایخ کی قبور پہ جاتا ہوں جہاں ہمارے بزرگ دفن ہے ان کی قبر پہ جاتا ہوں کبھی تو کاروی قبر پہ گیا کبھی کسی قبر پہ گیا دین پر میں گیا تو وہاں لوگ قبرستان میں جاتے ہیں یہاں جوتیاں اچار دو ننگے پہنچ جاؤ اگر خالدہ صاحب بھی قبر پہ خان کا سراجیہ کونیاں میں گیا ہوں جوتیاں اتار دو آگے ننگے پہنچ جاؤ اب ظاہر ہے ہمارا تازہ جوانی کا چوش اور سات مناظرے کا مزاج اور جہادی طاقتیں تو ہمارا بھی جذبات اٹھتے تھے یہ کیا قبروں پہ جوتیاں اتار دو یہ تو بریلویوں کا کام ہے آلِ بیدت کا کام ہے جوتیاں قبر پہ جوتیاں اتار کے جاؤ یہ مجھے اشکال ہوتا تھا لیکن الحمدللہ میں نے کبھی بھی نہ اس اشکال کو زبان پہ لائے ہوں نہ کبھی میں نے کسی کے ذہن سازی کی ہے البتہ مجھے اندر الجن ضرور ہوتی تھی کہ یہ کام ایسے کیوں ہیں لیکن میں یہی سمجھتا تھا کوئی دلیل ہوگی کوئی وجہ ہوگی آخر ہمارے بڑے ہیں آلِ حق کیسے کر تو نہیں سکتے لیکن الجن مجھے رہتی قرآنِ کریم کی تفسیر کے دوران تفسیر معرف القرآن سورة تاہا پارہ نمبر سولہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ آپ اپنے اخلا نالیک جوتی اتار دو کیوں انک بالواد المقدس اتوا آپ وادی مقدس پر آئے ہیں مسجد میں نہیں وادی مقدس پر آئے ہیں تو آپ ذرا جوتے اتار کر آؤ اس آیت کے تاعت مفتی محمد شفی صاحب رحمہ نے لکھا ہے حضرت بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہ صحابی ایک جگہ پر دو یا چار قبریں تھی وہاں گے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم اس جیسی جگہ پر آؤ تو جوتے اتار دیا کرو ہمیں دلیل مل گئے الجن ختم ہو گئے اب ذہن تھا بھی ہمارے مشایخ غلط کام کر نہیں سکتے یہ جو کام مجھے غلط نظر آ رہا ہے اس کا معنی ہے کہ میرے پاس دلیل نہیں میں تھوڑی انتظار کروں اب دیکھو دلیل مل گئے میں جوتے پہلے بھی اتارتا تھا لیکن پہلے اتارتا تھا مشایخ کے عدب میں اب جوتے اتارتا ہوں عدب میں بھی اور ساتھ دلیل بھی ہوتی تو بولنے میں اپنے اکابر کے خلاف جلدی نہ کیا کرو تھوڑی انتظار کرو علم کم ہے صاحب علم سے رابطہ کر لو صاحب مطالعہ سے رابطہ کر لو چند دن کسی کے بیانات سن لو جلدی کی کیا ضرورت ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا میں پھر شروع سے بات سمیٹھتا ہوں شریعت نام ہے دو چیزوں کا نمبر ایک عوامر نمبر دو نواہی معمورات اور منہیات خیر کو لینا اور شر سے بچنا اور پیغمبر پاک کی صفات کا خلاصہ دو صفتے ہیں نمبر ایک بشیر اور نمبر دو نظیر خوشخبریاں سنا کر جنت کی طرف بلانا وعیدیں سنا کر جہنم سے بچانا اور ڈرانا یہ پیغمبر کی دو بنیادی صفتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ موت کے بعد عبدی غیر فانی باقی ہمیشہ رہنے والی دو جگہ ہیں نمبر ایک جنت نمبر دو جہنم عوامر والے خیر والے یہ جائیں گے جنت میں یہ اہلِ خیر کی جگہ ہے نواہی والے شر والے یہ جائیں گے جہنم میں وہ اہلِ شر کی جگہ ہے کیونکہ موت کے بعد عبدی اور دائمی جگہ دو ہیں نمبر ایک جنت اور نمبر دو جہنم اس لیے اللہ نے اعلان فرمایا فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ جو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے بچ گیا وَعُدْخِلَ الْجَنَّةِ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو گیا فَقَدْ فَاز یہ انسان نجات والا ہے یہ انسان کامیاب ہونے والا ہے نمبر ایک خیر کو لینا نمبر دو شر سے بچنا یہ ہے پورے دین کا خلاصہ درمیان میں ایک سوال کا میں جواب دینے لگا ہوں کہ قرآن کریم میں ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے اللہ کی ذات نے ہمیشہ رہنا ہے باقی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے کوئی بندہ آپ سے پوچھ لے جنت نے فنا ہونا ہے آپ کہیں گے نہیں جہنم نے فنا ہونا ہے آپ نے کہنا ہے نہیں یہ ہمیشہ رہے گی تو پھر سوال ہوگا قرآن تو کہہ رہا ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَبْقَا بَجْهُ رَبِّكَ ذُّلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَامِ ہر چیز نے فنا ہونا ہے صرف اللہ کی ذات نے ہمیشہ رہنا ہے تو جب جنت اور جہنم نے فنا نہیں ہونا تو پھر قرآن نے کیوں کہا ہر چیز نے فنا ہونا ہے اس سوال کا جواب دو حکیم الامت مجدد الملت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس سوال کا جواب بیان القرآن میں دیا ہے حکیم الامت حضرت تھانوی فرماتے ہیں ایک ہے فنائے امکانی ایک ہے فنائے املی فنائے املی کا معنی کس نے ختم ہو جانا ہے اور فنائے امکانی کا معنی یہ ختم ہو سکتا ہے یہ فنا ہو سکتا ہے یہ مٹ سکتا ہے فرمائے جنت اور جہنم نے عملا فنا نہیں ہونا لیکن فنا ہو سکتے ہیں عملا ختم نہیں ہونا لیکن ختم ہو سکتے ہیں اللہ کی ذات نہ ختم ہو سکتی ہے نہ ختم ہونا ہے کل من علیہ فان کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز فنا ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی ذات فنا نہیں ہو سکتی جنت اور جہنم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ تو ہے اس نے فنا نہیں ہونا لیکن یہ عقیدہ نہیں کہ جنت اور جہنم فنا ہو نہیں سکتے فنا ہو جانا اور ہے اور ہو سکنا اور ہے حکیم الامت تھانوی کے ایک جملے نے کتنے بڑے اعتراض کا جواب دیا یہ تھی ہمارے اقابر جس کو آپ پڑھتے نہیں ہیں یہ ہمارے اقابر تھے ہم اپنے بڑوں کی قیمت نہیں جانتے دائیں بائیں دائیں بائیں نگائے اٹھتی ابھی کل کی بات ہے کل صبح جمعے سے پہلے جمعہ پڑھا پھر ہمارے ساتھ ایک کاری صاحب دے پاکستان کے ملیشیا ہوتے ہیں مجھے وہ کہنے لگے کہ مولانا صاحب ڈاکٹر زاکر نائک ملیشیا میں ہوتے ہیں آپ کبھی ان کو ملے ہیں میں نے کہنے نہیں اگر کوئی ملق آئے تاہی تمام کرا دے میں نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں اب وہ مجھے کہنے لگے کہ جی ان کو فلان صاحب ملے ہیں میں نے کہا جتنے صاحب ملے ہیں انہوں نے آکر زاکر نائک کا تذکرہ کیا ہے میں نے کہا کبھی اس نے بھی ان کا کیا ہے کہ جی نہیں میں نے کہا کیوں یہ جو کہتے ہیں بڑا دین کا کام کر رہا ہے جن کے آپ نے نامنی یہ دین کا کام نہیں کرتے کہ جی کرتے ہیں تو میں نے کہا کبھی وہ ایک لفظ ان کے بارے میں بھی کہہ دے نا کہ دیوبند کے مفتقی عثمانی صاحب بڑا دین کا کام کر رہے ہیں فلاں بڑا کام کر رہے ہیں وہ ان کی تعریف کیوں نہیں کرتا مجھے کہتا بھی اس کی کتاب آ رہی ہے اس میں مفتقی عثمانی صاحب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندوی صاحب ان کی بقاعدہ تصاویر کے ساتھ مجھے نہیں پتا سچ ہے جھوٹ ہے بقاعدہ تصاویر کے ساتھ تو کتاب پر تصدیق لکھی جا رہی ہے میں نے کہا جب تصدیق لکھی جائے گی اس کا فائدہ ان حضرات کو ہوگا اب اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی میں نے کہا قرآن کریم میں ہے ہا انتم اولائی تحبونہم بلا يحبونکم تم ان سے پیار کرتے ہو لیکن یہ تم سے پیار نہیں کرتے کبھی وہ بھی دعلم دیوبند کا نام لے لے کبھی وہ بھی دعلم کراچی کا نام لے لے کبھی وہ بھی تبلیغی جماعت کا نام لے لے کبھی وہ بھی ہمارے مشیخ خانکہ کا نام لے لے کبھی لیتا ہے کاجی نہیں تو میں نے کہا پھر تمہیں کیا پریشانی پڑی ہوئی ہے کہ یہ اس کو ملنا ہے اہل حق اکابر ہمارے پاس اتنے ہیں ہم زندگی پر جوتیاں ان کی اٹھائیں تو وقت نہیں ملتا اور پھر اس کے بعد کسی اور کو ملنا ہے کیسی بات کرتے ہو آپ کو جو اللہ نے حسن دیا ہے اس کو سمجھو خدا نے آپ کو جو دین دیا اس کو سمجھو اللہ نے جو اکابر اور مشاہ خواب کو دی ان کو سمجھو یہ ہماری آئے دن آئے دن ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے اپنوں کے کیڑے نکالو اور دوسروں کے کیڑوں کو بھی پاک قرار دو اپنوں کو برا کہو دوسروں کو اچھا کہو اپنوں سے کٹ جاؤ غیروں سے ملتے رو یہ بات اچھی طرح سمجھو ہم نے امت کو جوڑ کر چلنا ہے امت کے جوڑ کا ایک معنی یہ ہے کہ باطل کو حق کہہ کر حق سے جوڑو ہم اس جوڑ کے قائل نہیں ہیں اور ایک جوڑ کا معنی یہ ہے ایک تھے پہلے ایک تھے بعد والے بعد والوں کو پہلوں کے نقشے قدم پہ چلانا ہے اصل جوڑ کا معنی یہ ہے بعد والوں کو پہلوں سے کٹنے مد دو میں اہل سنت والجماعت دیوبند کو برحق سمجھتا ہوں عقائد بھی برحق سمجھتا ہوں عبارات ان کی برحق سمجھتا ہوں مشایق کو برحق سمجھتا ہوں میری خواہش ہوگی کہ بعد والوں کو ان سے جوڑتا رہوں ان سے ٹوٹنے نہ دوں تسلسل قائم رہے نتیجہ یہ نکلے گا جو اللہ کی محبت ان کے ساتھ وہی ہمارے ساتھ جو مدد ان کے ساتھ وہی ہمارے ساتھ جہاں قیامت کو وہ ہوں گے وہی پر ہم ہوں گے انشاءاللہ امت کو یوں جوڑو یوں جوڑو یہ کوئی جوڑ نہیں ہے اپنوں سے توڑتے رہو غیروں سے جڑتے رہو قرآنی مزاج یہ نہیں ہے قرآنی مزاج کیا ہے اللہ کے نبی بڑے بڑے کفار ہیں ان کو دعوت دے رہے عبداللہ بن ام مکتوم نبی نے ساوی آئے حضور نے توجہ نہیں دی کیوں توجہ نہیں دی یہ تو گھر کا آدمی ہے پھر سمجھا لیں گے یہ کبھی ملے نہ ملے پوری صورت اتری میرے پیغمبر یہ اپنا ہے یہ اپنا ہے اپنا اس کو سینے سے لگاؤ وہ مانتے ہیں تو مانے نہیں مانتے تو نہ مانے اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی تفیق تعاف فرمائے آپس میں چھوڑو آپس اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں غیر جتنا بھی اچھا وہ غیر ہوتا ہے اور اپنا جیسا بھی ہو وہ اپنا ہی ہوتا ہے آپ نے سنا نہیں آپ نے سنے بادشاہ نے کسی عورت سے کہا اپنے کام کرنے والی گھر کی عورت کو جاؤ شہر کا خوبصورت بچہ لاؤ وہ شام مغرب کے بعد آئی اور اپنے کندے پہ کالا سا ناک بہتا بچہ اٹھا گیا ہے اس سے خوبصورت پورے چکوال میں کوئی نہیں تھا اس نے کہا یہ میرا ہے بادشاہ یہ میرا ہے میرا مجھے اس سے زیادہ کوئی اچھا نہیں لگتا میں اس لئے کہتا ہوں یہ جو بیٹھے ہیں بیدائیں بیاب یہ میرے ہیں اللہ کی قسم مجھے پوری کائنات میں آپ سے اچھا کوئی نہیں لگتا بس یہ ہمارے ہیں اللہ ہمیں زندہ بھی ان کے ساتھ رکھے موت بھی ان کے ساتھ دے قیامت کا اپنے عرش کا سایہ بھی ان کے ساتھ ہی دے اپنوں کی قدر کرو اپنوں کی اپنوں کی تو دو جگہ ہیں آخر میں جنت اور جہن میں اس لئے کہہ رہا تھا کہ پورے قرآن کو سمجھو سورة الفاتحہ اور سورة خاتمہ دونوں میں فرق کیا ہے میں یہ پوری تمہید باندھ رہوں اپنا عنوان سمجھانے کے لئے اللہ رب العزت نے دو باتیں فاتحہ میں بیان کی اور دو باتیں خاتمہ میں بیان کی سورة الفاتحہ میں پوری فاتحہ دو چیزیں فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو دو چیزیں اور مانگنے سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جب چھوٹا بڑے سے مانگنے کے لئے جائے تو پہلے اس کی تعریف کرتا ہے آپ ہمارے سردار ہیں آپ ہمارے وڈیرے ہیں اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے آپ بڑے سخی ہیں تعریفے کرتا ہے اور تعریفے کرنے کے بعد پھر اپنا اس وڈیرے سے تعلق بتاتا ہے ہمارے دادا بھی آپ کے در پہ کھاتے تھے ہمارے باپ بھی یہی سے کھاتا تھا اور ہم نے بھی سردار جی یہی سے کھانا ہے یہ تعلق بتاتا ہے آدمی فاتحہ میں اللہ سے ارز کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پہلے اللہ کی تعریف کی ہے پھر اپنا اللہ سے تعلق بتایا یہ تعلق بتایا کیا بتایا اللہ ہم آپ ہی کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ ہی سے مانگیں گے ہم جب کئی اور جاتے نہیں ہیں تو کسی اور سے مانگے گے کیوں ہماری جبین جب بھی جھکی ہے آپ کے در پہ ہم آپ کے در کے فقیر ہیں آپ کے در کے بیکاری ہیں آپ کے در کے سائل ہیں آپ کے در پہ ہماری پشانی ہمیشہ جھکی ہے کہیں اور نہیں گئی ہم ہمیشہ آپ کو سجدے کرتے ہیں اس لئے آپ ہی سے مانگتے ہیں ایہا کا نابط دو چیزیں مانگی نمبر ایک ایہا کا نستائین نمبر دو اہدن السراط المستقیم اللہ ہماری مدد فرما نمبر دو ہمیں سراط مستقیم پر چلا یہ دو خیریں فاتحہ میں مانگی ہیں اب اس کی تھوڑی سی سفصیل سمجھنا نمبر ایک استعان مدد نمبر دو اہدن السراط المستقیم اللہ سے مدد اور سراط مستقیم دونوں کا فائدہ اللہ نے قرآن میں سمجھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ تی حسنہ اللہ دنیا بھی دے تو بہتر آخرت بھی دے تو بہتر ہم دنیا مانگتے ہیں لیکن بہتر خدا سے کپڑا مانگو لیکن اچھا گاڑی مانگو اچھی اولاد مانگو خوبصورت اور خوبصیرت ملازمت مانگو اچھی رزق مانگو زیادہ حدیث پاک میں ہے اللہم اینی اسئلو کا رزقاً واسعہ یعنی رزق دے رزقاً واسعہ وسط والا دے اتنا دے میں خود بھی کھاؤں دوسروں کو بھی کھلاوں مجھے وسط والا رزق دے اللہ دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر اگر دنیا بہتر چاہیے ایا کا نستائین اللہ ہماری مدد فرما اللہ کی مدد آجے انسان دنیا میں غالب ہو کے عزت سے جیتا ہے خدا کی مدد انائے مغلوب ہو کر زلت سے جیتا ہے دنیا میں عزت سے جینا ہو اللہ کی مدد چاہیے آخرت میں جہنم سے بچنا ہو صراتِ مستقیم پہ چلنا چاہیے تاکہ آخرت میں جہنم سے بچ جائے تو دو چیزیں مانگیں ایک سے دنیا بنتی ہے ایک سے آخرت بنتی ہے جس سے دنیا بنے وہ خدا کی مدد ہے جس سے آخرت بنے وہ صراتِ مستقیم ہے تو چونکہ دو مقام تھے دنیا اور آخرت دنیا چاہیے اچھی آخرت چاہیے اچھی تو فاتحہ میں بتایا کہ مجھ سے دو خیر مانگو اگر ایک خیر مدد مل گئی تو دنیا اچھی ہوگی دوسری خیر صراتِ مستقیم مل گیا تو پھر آخرت اچھی ہوگی پورے دین کا خلاصہ خیر ہم اللہ سے خیر مانگتے ہیں خیر مانگتے ہیں کیا مانگتے ہیں خیر مانگتے ہیں نمبر دو شر سے بچو دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ دنیا میں ذلت نہ دینا اللہ آخرت میں ذلت نہ دینا ہمیں بچانا فرمائے قُلْ اعوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِ مَا خَلَقِ اللہ مخلوقات کے شر سے بچا دے مخلوقات کے جو شر ہیں ظاہری اس کا نقصان دنیا پر ہوتا ہے اور ایک نقصان وہ ہے ایک شر وہ ہے جس کا نقصان دین پر ہوتا ہے اور آخرت تباہ ہوتی ہے سورة الفلق میں اس شر سے بچنے کی بات کی ہے جس کا نقصان دنیا میں ہے وہ ہے مِنْ شَرِ مَا خَلَقِ مِنْ شَرِ مَا صرف ایک شر وہ کونسا ہے مخلوقات کا شر مخلوقات کا شر صرف ایک شر سے پناہ مانگی یہ جو آگے ہے نا مِنْ شَرِ غَاسِقِنْ اِذَا وَقَبْ مِنْ شَرِ النَّفَّاسَادِ فِي الْعُقَدْ وَمِنْ شَرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ یہ کیا ہے آپ کا بیٹا یہاں چکوال سے کراچی پڑھنے کے لیے جا رہا ہے آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں آپ کا بیٹا کراچی جائے اب تو کراچی کے لوگ بھی الحمدللہ سرگود آتے ہیں میں نے ساتھی اسے کہا پنجاب کے کراچی جاتے تھے کراچی کے پنجاب نہیں آتے تھے اللہ کا شکر اب کراچی والے بھی ہمارے ہیں پنجاب میں آتے ہیں ہمارا دورت حقیق المسائل تھا اس میں ستر طلبہ صرف کراچی تھے ہمارے پاس آئے تھے آپ دعلم کراچی میں دورہ کرتے ہیں تخصص ہمارے پاس ہے دورہ بنوریٹون کرتے ہیں تخصص ہمارے پاس ہے آتے ہیں اب ان کو سمجھا گئے یہاں پر کیا کام ہوتا ہے ہمارے پاس دعلم دیوبند کے متخصص آئے دعلم دیوبند میں پڑھنے والے مفتی بننے والے میرے پاس آئے میں نے سرگودہ کی چند دیکھ علماء کو ازازن ان کی دعوت میں بلا لیا ان میں سے ایک عالم نے سوال کیا ہندوستان والوں سے کہ تم دیوبند میں تخصص پڑھنے کے بعد پھر سرگودہ اس کے پاس کیوں آئے ہو انہیں کہے کاش تمہیں پتا ہوتا کہ اس کے پاس کیا ہے میرے موں سے تو آپ کوئی بات اچھی نہیں لگے گی لیکن میری عادت ہے ہم اپنا سعودہ بتاتے ہیں بھئی یہ سمان کہیں نہیں ملتا لے لو نہیں بتائیں گے تو پھر موت کے بعد کیا ہوگا اور جو اپنے پاس مال بتانا حضرت مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں آپ بیٹی آئی ہے یا موت کے بعد آئی ہے انوار رشید مفتی رشید آمہ صاحب کی زندگی میں آئی ہے اپنے ایسے حوال بتانا کہ امت متوجہ ہو یہ غلط بات نہیں ہے میں جو بات سمجھا رہو اچھی طرح سمجھنا آپ یہاں سے بچہ بیٹیں سرگودہ جاؤ ستاسی مولنگ بات پڑھ کر آؤ آپ پتہ کیا کہتے ہیں بیٹا بس میں اور کوچ میں اپنا بہت زیادہ خیال کرنا حالات ٹھیک نہیں ہے توجہ رکھنا اپنا بہت زیادہ خیال کرنا خاص طور پر اپنے موبائل سے کسی کو کال نہ کرنے دینا خاص طور پر کوئی سواری نیچے اترے تو اس کا سمان اپنے پاس نہ رکھنا خاص طور پر کوئی بندہ اپنا کھانا کھلائے تو نہ کھانا پہلے آپ نے کیا کہا تھا خیال لکھنا آگے خاص طور پر موبائل خاص طور پر کھانا خاص طور پر سما یہ کہا نا اللہ فرماتے ہیں من شر ما خلق مخلوقات کے شر سے اللہ بچا خاص طور پر من شر غاسقین ازا وقب دن کو دشمن فائر کرے تو نظر آتا ہے رات کو حملہ کرے تو نظر نہیں آتا اللہ رات کے حملے سے بچا من شر نفا سات فلو قد کوئی بندہ ڈنڈا مارے تو نظر آتا ہے جادو کرے تاویز کرے تو نظر نہیں آتا اللہ یہ خاص طور پر ان تاویز اور جادو کرنے والوں سے بچا من شر حاسد ان ازا حسد عقیدے کا مخالف دشمنی کرے تو نظر آتا ہے عقیدے میں موافق ہوتا ہے عزت اور شورت کے ورے سے حسد کرتا ہے اس کا ڈنگ سخت ہوتا ہے اللہ اس حاسد سے بچا اللہ اس حاسد سے بچا اللہ اس سے مجھے بچا میں بیرون سفر پر تھا مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی اس نے کسی بندے کا نام لیا فلان بندہ آپ کا مخالف کیوں ہیں فلان بندہ آپ کا مخالف کیوں ہیں میں نے کہا تجھے کیا تاجب ہے کہتا ہے مجھے تاجب اس بات پر ہے کہ آپ بھی مولانا صاحب ہیں وہ بھی مولانا صاحب ہیں میں نے کہا بات سمجھنا آپ جب غریب تھے کاروبار کیا اور مالدار ہو گئے تو آپ کے ساتھ حسد آپ کے خاندان کے لوگ کریں گے یا دوسرے لوگ کریں گے کہا جی خاندان کے میں نے کہا تکلیف تو ان کو ہے نا دوسرے کو تو نہیں ہے ایک سیاست دان ایمین نے بنے جو ہار جائے تو اس کو تکلیف ہو گئی ہے کسی دوسرے بندے کو گئی جس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے کہا جی اس کو جس کا سیاست سے تعلق ہے میں نے کہا یار جب دو بندے ایک کام کرتے ہیں ان میں اس آگے بڑھتا ہے تو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے نظریاتی مخالف اور ہوتا ہے عقیدے میں موافق ہوتا ہے شورت سے پریشان ہوتا ہے یہ حاسد اور ہوتا ہے اس کا علاج کوئی آپ کے پاس نہیں سوائے اس کے کہ اللہ سے دعا کریں اور اللہ آپ کو بچا لیں تو یہ فرما رہے ہیں خاص طور پر رات والے کے حملے سے خاص طور پر جادو کے حملے سے خاص طور پر حاسد کے حملے سے اصل چیز ایک ہے اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں تخصیص بادت تعمیم پہلے عموماً ایک بات کا ذکر کرتے ہیں پھر خاص خاص چیزوں کا ذکر کرتے ہیں میں نے شر ماں خلق اللہ مخلوق کے شر سے بچا لیں تاکہ میری دنیا باباد ہو جائے میری دنیا بن جائے کوئی بندہ آپ پہ جادو کرے اور دین کا کام نہ کر سکے اللہ کیا معاخضہ نہیں ہوگا بھئی مجبور ہو گیا خدا نہ کرے کوئی بندہ گولی مارے بندہ معذوب رو جائے یا مر جائے اور دین کا کام نہ کر سکے اب اللہ نراض نہیں ہوگے تو کام کیوں نہیں کرتا لیکن اس کے مارنے سے دنیا کا نقصان تو ہوا جادو کی وجہ سے دنیا کا نقصان تو ہوا اس لئے کہا من شر ماں خلق اللہ مخلوق کے شر سے بچا دے ان کے شر کی وجہ سے بندے کی آخرت کا نقصان تو نہیں ہوتا لیکن دنیا کا نقصان ہوتا ہے اور ایک شر وہ ہے اگر اس شر میں مبتلا ہو جائے تو آخرت کا نقصان ہوتا ہے اُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسِ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّتِ وَنَّاسِ یہ جو شبہات ڈالنے والے ہیں ان کا جو شر ہے اگر بندہ اس میں پھس جائے تو آخرت تباہ ہوتی ہے شبہات کا شر کبھی شبہ عقیدے میں ڈالیں گے کبھی شبہ عمال میں ڈالیں گے کبھی شبہ تصوف میں ڈالیں گے کبھی شبہ دین کے کام میں ڈالیں گے تو شبہات کا شر اللہ اس سے بچا لے اللہ نے دو خیریں بتائیں فاتحہ میں اور دو شر بتائیں خاتمہ میں فاتحہ بتائیں کہ تم مر سے دو خیرے مانگو نمبر ایک اللہ ہماری مدد فرما دے نمبر دو اللہ ہمیں صراطِ مستقیم پر چلا دے اور دو شر سے پناہ مانگو نمبر ایک مخلوقات کا شر اللہ اس سے بھی بچا نمبر دو شبہاتِ دین کا شر اللہ اس سے بھی بچا یہ بات توجہ سے سمجھنا ابھی دنیا ہے دنیا کے بعد آخرت ہے اگر مدد مل گئی تو فیدہ دنیا میں اسرعیہ کا نستعین پہلے ہے صراطِ مستقیم پہ چل گئے تو فیدہ آخرت کا اے دن صراطِ مستقیم بات میں ہے اگر شرِ مخلوق سے برچ گئے تو فیدہ دنیا کا من شرِ ما خلق پہلے ہے اگر شبہات والوں کے شر سے بچ گئے تو فیدہ آخرت کا ہے اس لئے شبہات والے شر کا ذکر بات میں کیا ہے دیکھو اللہ کا کلام کتنا مربوط ہے کتنا بازابتہ ہے آپس میں ربط کتنا ہے دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں نمبر ایک خیر کو لینا نمبر دو شر سے بچنا خدا نے دو خیر ایسے ہیں جو فاتحہ میں بتا دیئے اگر نمدد والی خیر مل گئی تو دنیا بن گئی صراطِ مستقیم والی خیر مل گئی تو آخرت بن گئی اگر مخلوق کے شر سے بچ گئے تو دنیا بن گئی شبہاتِ دین کے شر سے بچ گئے تو آخرت بن گئی تو فاتحہ اور خاتمہ ربط کتنا ہے پورے قرآن کتنا مربوط کلام ہے اللہ نے کہاں سے شروع کیا کہاں ختم کیاں بتاؤ ایک سو چودہ صورتیں ختم ہو گئی ہیں لیکن ربط آپس میں ختم نہیں ہوا کلام اللہ کا جوڑ کتنا مضبوط ہے میں آخر میں ایک بات کہتا ہوں ایہا کا نستائین توجہ سے سمجھنا ایہا کا نستائین ترجمہ کرو میں وہ نہیں کہتا جو آپ نہیں جانتے ہیں میں وہ کہتا ہوں جو آپ جانتے ہیں میرا مقصد تو کوئی امتحان سبق تو نہیں ہے نا ایہا کا نستائین کا ترجمہ کیا کرتے ہیں بولو نا ہم تجھ ہی سے توجہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں میں بڑا اہم مسئلہ سمجھانے لگو ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اس کا معنی کہ مدد کس سے بولو کس سے رسول سے علی سے حسی آزم سے کس سے توجہ رکھنا میں کسی پہ رد نہیں کرنے لگا کسی پہ تنقید نہیں ایک بہت اہم بات سمجھانے لگوں ہم یا اللہ مدد کہتے ہیں ہم یا رسول اللہ مدد نہیں کہتے جو کہتا اس کا مسئلہ ہے وہ دلیل دے ہم نہیں کہتے یا علی مدد نہیں کہتے جو کہتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہمارے ذمہ نہیں یاغو سیاظم مدد نہیں کہتے جو کہتا ہے دلیل اس کے ذمہ میں اپنے عقیدے کی بات کرنے لگوں ہم اللہ مشکل کشا کہتے ہیں ایاک نستائین ذالگ بِعَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ قرآنِ کریم نے کہا امان والوں کا مولا اللہ موجود ہے اہلِ کفر کا مولا اللہ نہیں ہے چونکہ وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں اللہ ان کا مولا بھی نہیں ہے ہم ہمیشہ یا اللہ مدد کہتے ہیں توجہ رکھنا درہ ہم علی مشکل کشا نہیں اللہ مشکل کشا کہتے ہیں سوال جب یہ بات آپ نے کہنی ہے آپ کے مدد مقابل دو طبقے آ جائیں گے کیوں حاجی امداد اللہ محاجر مکی ہمارے دیوبند کے پیرو کے پیر ہیں مولانا قاسم ننوتوی کے پیر حاجی صاحب حکیم الامت تھانوی کے پیر حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ محاجر مکی سید و طائفہ حاجی صاحب ایک شجر چشتیا لکھتے ہیں اس میں ایک شیر فرماتے ہیں حادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے کیا کہتے ہیں بولو میں اب اپنا کام بھی بتاؤں نا میں کیا کرتا ہوں جہاں تم سب کی بس ہوتی ہے نا وہاں سے ہمارا کام شروع ہوتا ہے یہ میں غلط نہیں کہتا جب آپ سب بس کر جائیں گے نا پھر ہماری باری آئے گی حد حاجی صاحب کیا فرماتے ہیں بولو بولو حادی عالم علی مشکل کشا کے آپ کے سامنے میں دو طبقے آگے نمبر ایک جو یہ کہہ رہے تھے علی مشکل کشا شرک ہے اس نے کہا دیوبند والے بھی مشرک ہیں کیونکہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہہ رہے ہیں حادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے یہ دیوبندی سارے ان کو پیر مانتے ہیں لہٰذا یہ بھی مشرک اور جو علی مشکل کشا کہہ رہے تھے وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں کیوں اگر علی مشکل کشا والے غلط ہیں تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی علی مشکل کشا کہہ رہے ہیں پھر تم انہیں بھی غلط کہو اگر وہ غلط نہیں ہیں تو پھر ہم بھی غلط نہیں ہیں تو حاجی صاحب کا جملہ لے کر کسی نے دیوبند والوں کو بھی مشرک کہا اور کسی نے خود کو بھی صاف کر لیا اور حوالہ حاجی صاحب کے دے دیا اگر ہمیں مشرک کہنا ہے تو انہیں بھی کہو اگر یہ ٹھیک ہے تو ہمیں بھی ٹھیک کہو نتیجہ کیا نکلا اب آپ خموش ہیں آپ کوئی کہے گا نہیں ہے وہ پیش کریں گے کلیات امدادی آبئی ہے جواب بننی پڑے گا اب ہمارے اطبقے شروع جائیں گے ایک طبقہ یہ حاجی صاحب کا تفرد ہے بھئی تفرد کفر تو نہیں ہونا چاہیے نا کوئی اجتہادی مسئلہ ہونا چاہیے ایک طبقہ نہیں تم بڑوں کی بات نہیں سمجھتے وہ کہے گا نہیں سمجھتے تم سمجھا دو بھئی بات دلیل سے کرو نا اب وہاں پہ آئیں بائیں شائن شروع ہوتی ہے توجہ سے بات سمجھنا میں کہتا ہوں اگر وہ لوگ حاجی صاحب کی بارت کو سمجھ لیتے فتوہ کبھی نہ دیتے اور آپ سمجھ لیتے آپ جواب دے دیتے آج علمیہ یہی چلتا ہے جس نے المحنت کی مخالفت کی ہے المحنت وہ بھی نہیں پڑتا جو المحنت کے گیت گاتا ہے المحنت یہ بھی نہیں پڑتا وہ پڑھ لیتا المحنت پہ اعتراض نہ کرتا آپ پڑھ لیتے المحنت پہ اعتراض کا جواب دے دیتے وہ پڑھتا نہیں تو مطرز بنتا ہے آپ پڑھتے نہیں تو مجیب نہیں بنتے عبارات اکابر کا یہی حشر ہے ہمارے اکابر کی عبارات کو مخالف سمجھتا نہیں اعتراض کر دیتا ہے ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہم سے جواب بن نہیں پاتا ہم کہتے ہیں حاجی صاحب نے ٹھیک کہا ہے لیکن بعد سمجھنا لفظ ایک ہی ہوتا ہے ایک علاقے میں اس کا معنی اور ہوتا ہے دوسرے علاقے میں معنی اور ہوتا ہے آپ خیبر پختونخواہ میں چلے جاؤ تو ماما کا لفظ عزت والا ہے پنجاب میں آجاؤ تو ماما کا لفظ گالی بن جاتا ہے تو ماما لگتا ہے تو نے مجھے ماما کیوں کہا ہے آپ سندھ میں چلے جاؤ وہاں سائن کا لفظ عزت والا ہے آپ پنجاب میں آجاؤ تو سائیں کا لفظ عزت والا نہیں ہے وہاں سائیں عظمت والے کو کہتے ہیں اور یہاں سائیں کم اقل والے کو کہتے ہیں لفظ ایک ہے علاقہ بدلنے سے اس کا معنی بدل گیا ہے لفظ ایک ہے فن کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے اگر آپ کے ہاں درسگاہ درجہ حفظ کی ہے آپ نے ممتہن کو بلایا ہمارے بچوں کا امتحان لے لو ممتہن حفظ کے بچے سے کہتا ہے بیٹا کلمہ سنو وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ممتہن اس کو فیل کر دے گا کیوں درجہ حفظ میں کلمہ کمانا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا یہ فیل ہو گیا اگر درسگاہ یہ گرائمر کی ہے صرف اور نحو کی ہے ممتہن امتحان لیتا ہے وہ کاغذ پہ لفظ لکھتا ہے گدہ کہتا ہے بیٹا یہ کیا لکھا ہے وہ کہتا ہے جی کلمہ یہ نمبر سو دے دے گا کیوں گرائمر میں کلمہ کمانا لفظم وزیہ لیمانا مفرہ دن ایک کلمہ ہے ایک کلام ہے کلمہ ایک لفظ ہے کلام جو دو لفظ ہے تو اگر آپ لغت والوں کے ہیں گرائمر والوں کی درسگاہ میں جائیں کلمہ کے جواب میں پنکھا کلمہ مثال دو جی پنکھا کلمہ مثال دو جی فلانچی یہ پاس ہے اور اگر حفظ کی درسگاہ میں کلمہ پڑھو بسم اللہ پڑھے تب بھی فیل ہے فن بدل گیا دردہ حفظ میں کلمہ کا معنی مطلب اور ہے سرف و نہو میں کلمہ کا معنی مطلب اور معنی اور ہے آپ کسی مدرسے میں چلے جائیں یہ کون ہے یہ جی محدث اس کا معنی درسِ حدیث دیتے ہیں یہ کون ہیں یہ فقی ہیں یہ درسِ فقہ دیتے ہیں مفتوہ پڑھاتے ہیں یہ کون ہیں یہ جی مفسر ہیں یہ تفسیر کے ماہر ہیں یہ کون ہیں یہ جی متکلم ہیں کیا معنی علم الکلام کے ماہر ہیں اگر تبلیغی جماعت میں چلے جاؤ بیسر کے بعد گشت ہوگا ایک اس میں امیر ہوگا ایک اس میں رہبر ہوگا ایک متقلم ہوگا تبلیغی جماعت کیا امیر کا معنی کیا ہے ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمہ میں اللہ سے وعدہ کیا ہے تیرے حکم مانیں گے حضور کے طریقوں پر چلیں گے اس کے لیے میند کی ضرورت ہے مسجد میں میند اس سلسلے میں جماعت آئی ہے بات ہو رہی ہے آپ بھی تشریف لائیں اب دیکھو دس سگاہ میں متقلم کا معنی اور ہے تبلیغی جماعت میں متقلم کا معنی اور ہے اگر یہاں متقلم کھڑا کر دیں آپ مجھے گھیں بھئی ہمارے مسئلہ کے متقلم اسلام ہے آج گشت میں متقلم اس کو بنا دو میں دروازے پر دستگ دیں رہبر بندہ باہر لائیں میں عقیدہ حیات و نبی پیادہ گھنڈہ تقریر کر دوں آپ نے کہنا یہ کیسا متقلم ہے اور اگر مولانا عطیق کے مدرسے میں لے جاؤ کسی تبلیغ والے کو کہو جی ہمارا متقلم آیا ہے ذرا بچوں کو پڑھا دو وہ کہتے ہیں ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ نے کہنا یہ کون سا متقلم ہماری کلاس میں لائے ہم نے سمجھا کوئی دے پر بات کرے گا ترسگاہ میں ہو متقلم کا معنی اور ہے اور جب تبلیغی میں ہو تو متقلم کا معنی اور ہے لفظ ایک ہوتا ہے لفظ ایک ہوتا ہے علاقہ بدلنے سے معنی بدلتا ہے فن بدلنے سے معنی بدلتا ہے پیشہ ہنر بدلنے سے معنی بدلتا ہے بلکل اسی طرح مشکل کو شاہ ایک لفظ ہے ہمارے یہاں دو لفظ چلتے ہیں نمبر ایک ما فوق الاسباب نمبر دو ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب کا معنی ہے کہ مدد کرنے والا ان کاموں میں کہ جو اس کی مدد جو انسان کے بس میں نہ ہو اور ما تحت الاسباب کا معنی مدد کرے اس کام میں جو انسان کے بس میں ہے میں کہہ تو یار پانی کا گلاس لاؤ یہ پانی کا گلاس انسان لا سکتا ہے تو میں نے مدد مانگی ما تحت الاسباب ہے میں کہہ تو یار بارش برساؤ بارش برسانا اللہ کا کام ہے یہ مدد مانگی ما فوق الاسباب ہے تو جو ما فوق الاسباب مدد کرے اسے مشکل کشا کہتے ہیں لیکن کہاں علم الکلام میں علم العقیدہ میں وہ جب تصوف کی باری آئے تو ایک شخص ہے شیخِ طریقت اور مرشد اس کا کام کیا ہے دل کی قفیت کی صلاح کرنا یہ بہت مشکل کام ہے تو وہ انسان کی تصلاح کرتا ہے تذکیہ کرتا ہے تخلیہ اور تحلیہ کرتا ہے اس کو رضائل سے پاک کر کے خسائلِ حمیدہ سے مزین کرتا ہے یہ کام بڑا مشکل تھا اس لئے کہا یہ ہمارا مشکل کشا ہے تصوف مشکل کشا کا معنی ہے جو بندے کے باطن کو پاک کرے اسے مشکل کشا کہتے ہیں علم الکلام میں مشکل کشا کا معنی جو معفوق الاسباب مدد کرے جو اللہ ہی ہے اور علم تصوف مشکل کشا کا معنی جو انسان کے باطن کا تذکیہ کرے یہ مشکل کام تھا تب ہی اس کو مشکل کشا کہا ہے تو یہ جو حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں حادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے ہمارے طریقت کا سلسلہ کہیں صدیقِ اکبر تک جاتا ہے کہ علی المرتضی تک جاتا ہے جب علم تصوف میں علم تصوف میں اخلاقِ رزیلہ کو اصلاح کرنے والے باطن کا تذکیہ کرنے والے کو مشکل کشا کہیں تو پہلے تو علی ہے سلسلہ وہاں سے چلا تو مشکل کشا بنے ہیں حاجی صاحب کی کتاب عقیدے کی نہیں ہے یہ تصوف کی کتاب ہے جب عنوان عقیدے کہو تو پھر مشکل کشا کا معنی اور ہے و جب عنوان تصوف کہو پھر مشکل کشا کا معنی اور ہے عقیدے کے باب میں انسان کو مشکل کشا کہنا ہم بھی شرق سمجھتے ہیں تصوف کے باب میں کسی کو مشکل کشا کہنا ہم اسے شیخِ طریقت سمجھتے ہیں ہم ایہ کا نستائین پہ قائم ہے مدد اللہ ہی سے مانگتے ہیں مشکل کشا اللہ ہی ہے لیکن حاجی صاحب نے علی مشکل کشا کا لفظ استعمال کیا علمِ تصوفوں میں ہم چیلنگ کے ساتھ کہتے ہیں عقیدے کی کتاب ہو حاجی صاحب نے اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا کہا ہو تم پیش کر دو ہم اعلانِ برات کر دیں گے لیکن ایسا نہیں ہے جب عقیدے میں مشکل کشا کہو گے تمانا اور ہوگا تصوف میں کہو گے تمانا اور ہوگا حاجی صاحب کی کلیاتِ امدادیہ یہ تصوف کی کتاب ہے عقیدے کی کتاب نہیں ہے کوئی سمجھ بھی آیا کہ نہیں آپ کو سمجھ آئے پھر بھی ٹھیک ہے نہ سمجھ آئے نا میں پھر بھی خوش ہوتا ہوں کیوں کوئی اعتراض کرے گا آپ یہ تو کہیں گے اس پر جواب ہے لیکن ہمیں نہیں آتا آپ حاجی صاحب کو چھوڑیں گے تو نہیں نا کیوں جواب سامنے آ گیا نا میں اس لئے کہتا ہوں میں بس وقت عوامی مجمع میں مشکل باتیں بھی کرتا ہوں اس لئے کرتا ہوں بھئے آپ کا ذہن بنیں جو ہم پر اعتراضات اس کا جواب ہے ہمارے بڑوں نے لکھا ہے ہمارے حضرات بتاتے ہیں جواب ہے یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں کوئی اس کا جواب نہیں جوابات موجود ہیں لیکن ہمیں آتے نہیں ہیں اور ہمیں سیکھنے چاہیے تو دین کتنی چیزوں کا نام ہے بولو خیر کو لینا اور شر سے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں بھئے ہمارے تبلیغی جماعت والے یہ ان کا کام ہے امت کو ایمان امال پہ لانا اور ہماری جامات ہے عالمی اتحاد آل سنت و الجماعت ہمارا کام ہے ایمان امال کو بچانا ایمان امال پہ امت آتی ہے فضائل سے اور ایمان امال بچتا ہے دلائل سے تبلیغ فضائل والے ہیں ہم دلائل والے ہیں وہ بھی عالمی ہے ہم بھی عالمی ہیں ان کے بانی حضرت جی لی آسا ہے اس کا بانی مولوی لی آسا ہے لیکن ہے تو لی آسی نا تو ہم نے امت کو ایمان امال پہ لانا بھی ہے اور امت کا ایمان اور امال بچانا بھی ہے دیکھو میں نے جو پوری گفتو کو کی آپ کی خدمت میں میں نے کسی پر فتوہ تو نہیں لگایا لیکن اپنے اکابر کا دفاع تو حملے کرنا ہے اس لئے میں کہتا ہوں دوسرے مسلک کے اکابر کی پگڑیاں اچھاڑنا یہ فرقہ باریت ہے لیکن اپنے اکابر کی پگڑیوں کا دفاع کرنا یہ غیرت ہے ہم فرقہ باریت نہیں پھلاتے لیکن غیرت مند ہے اپنے اکابر کا دفاع بھی کرتے تو پورے قرآن کا خلاصہ فاتحہ اور خاتمہ میں نے یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے خلاصہ کیا ہے ہم نے خیر کو لینا ہے اور شر سے توجہ رکھنا خیر کو لینا ہے اور شر سے تو جن کا کام ہے خیر کو پھیلانا ان کے ساتھ بھی تعاون کرو اور جن کا کام ہے امت کو شر سے بچانا ان کے ساتھ بھی اور یہ بات میں غلط فہم یہ دور کرنے لگا ہمارے عموماً ساتھیوں کے مزاج کیا ہوتا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ فن کا بندہ کون ہے یہ دیکھتے ہیں کہ بات کس نے کہی ہے حضرت عمر بڑے تھے یا حضرت حضیفہ یہ بھی کوئی سوچ والی بات ہے حضرت عمر بڑے یا حضرت حضیفہ حضرت عمر رضی اللہ مدینہ منورہ میں جنازہ آتا حضرت عمر پوچھتے حضیفہ ہیں جی ہیں جنازے میں نہیں آئے جننے ہی آئے فرمائے میں اس کے جنازہ نہیں پڑھو گا حضرت عمر نہیں پڑھتے تھے کیوں وہ فرماتے یہ مرنے والا فتین تھا یا نہیں فتنوں کا فن حضور سے حضیفہ نے سیکھا ہے میں حضیفہ پر اعتماد کروں گا یہ کس کتاب میں واقعہ ہے فضائل امان کس کتاب میں یہ حضرت شیخ ذکریہ نے واقعہ کیوں لکھا ہے ہر کسی کا جنازہ پڑھنا ہے یا کسی کا نہیں بھی پڑھنا بتاؤ نا نیس سے کیا ثابت ہو رہے ہیں ہر کسی کا پڑھنا ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہر کسی کا پڑھنا ہے کسی کا پڑھنا ہے کسی کا نہیں پڑھنا یا مولانا ذکریہ فضائل امال میں لکھ رہے ہیں حضرت عمر کا میں تو وہ کتاب حوالے میں دے رہا ہوں جو آپ کے علم میں ہیں اوہ جی اوہ تو اتنی عربی کتاب ہے کس لیبریلی سے ملے گی ہم وہ بتائیں گے جو ہر مسجد میں وہ کتاب بتائیں گے جو ہر گھر میں ہے جس پر آپ کی رسائی موجود ہے الجن نہیں تو بڑے حضرت عمر تھے لیکن فطروں کا فن کس کا تھا یہ عمر نے کس پر اعتماد کیا یہ بات آج ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا علیہ عز گمن صاحب سرگودہ رہتے ہیں یا کراچی رہتے ہیں سرگودہ رہتے ہیں یا مکہ رہتے ہیں سرگودہ رہتے ہیں یا دبائی رہتے ہیں سرگودہ نہیں نہیں ہوتے چھوٹے جو پینڈے جرین دیں بھائی فطنوں کا فن کس کے پاس ہے یہ دیکھو ہمارا چوبیس گھنڈے گئے کی کام ہے دوسرا تو کام ہی کوئی نہیں ہم اسی پر لگے ہیں اپنے عقائد اپنے عقائد اپنے عقائد کی صلاح حضرت امام بنیفہ رحمت اللہ علیہ خواب آئی رسول اکرم سلم کی قبر مبارک کھلی ہے حضرت امام سے دیکھا کہ ہڈیاں مبارک حضور پاکی بکری ہیں اور آپ نے اٹھا کے سینے سے لگا لی حضرت امام صاحب نے خواب دیکھی اتنے پریشان اتنے پریشان سبق پڑھانا چھوڑ دیا بیمار ہوگے شاگت بیمار پرسی کے لیے آنے لگے امام صاحب پریشانی میں نے کیسی خواب دیکھی کیوں ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی کا وجود محفوظ بھی ہے زندہ بھی محفوظ بھی ہے اور یہ کیا دیکھ رہے ہیں ہڈیاں مبارک بکری ہیں یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں عضرت امام صاحب نے اپنے شاگت کو بیجا کہ جاؤ ابن سیرین سے خواب کی تعبیر پوچھو بڑے عالم کون ہیں سب کون ہیں تعبیر کیسے پوچھ رہے ہیں کیوں خواب کی تعبیر فن ان کا تھا ان سے پوچھو مجھ سے چھوٹا ہے لیکن فن اس کا ہے فن ان کا ہے ان سے پوچھا فرمائے خواب ابو حنیفہ نے دیکھی ہے کاجی اس نے دیکھی اس نے منع کیا نام نہ بتانا فرمائے اس کے علاوہ تو دیکھ نہیں سکتا ان نے دیکھی ہے کاجی انہوں نے دیکھی فرمائے جاؤ ان کو خوشخبری دو اللہ کے پیغمبر کی سنتیں جو دنیا میں پھیل گئی ہیں ان کو ایک جگہ پہ جمع ابو حنیفہ کرے گا اب خواب دیکھو تعبیر دیکھو علم والا بڑا کہو نا رفان کس کا ہے گزشتہ سے پیوسطہ غالبا رمضان دنیا ٹی وی میں ہم تھے صبح میں اور مولانا محمد یوسف خان صاحب دامت برکاتم جامعہ شرفیہ والی جب درمیان میں بریک آئی نا تو ہمیں انکر نے کہا مجھے کہا کہ مولانا صاحب یہ پرچیاں ہیں وہ جو انام والی ہوتی ہیں تو آپ نے نکال کر نام لینا ہے میں نے کہا یہ اس میں انگلش لکھی ہے تو میں نے تو انگلش صحیح طرح پڑھی نہیں ہے مجھے سپیلنگ کرنے پڑیں گے لائی پروگرام چل رہا ہے تو بہتر ہے کہ آپ یہ مولانا یوسف خان صاحب کو دے دیں وہ انگلش مجھ سے اچھی سمجھتے ہیں یہ دیانت کے تقاضی تھا پھر اس نے کہا جی کچھ کالز آئی ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں ایک کال تھی ترابی کی تو اس نے مولانا یوسف خان صاحب سے گئے ترابی کا مسئلہ ہے تو ذرت آپ نے اس کا جواب دیا ہے مولانا فرمان لے کہ نہیں یہ مسئلہ پر ماہر مولانا گھومن صاحب ہے کہ یہ جواب ان سے لو یہ ہے دیانت ہم دونوں وہ بڑے ہیں جامعہ شرفیہ کے استاد الحدیث خود بھی بڑے مدرسہ بھی بڑا لیکن جب ترابی کی بات آئی فرمائے کہ یہ فن مولانا گھومن صاحب یہ ان سے جواب اور آپ میرا ایک کلپ سنو آپ کو یوں سمنا جائے گا کہ جیسے کسی دورہ حدیث کی درستہ بیٹھ کر کو شیخ العدیث بات کر رہا ہے اور ہم یہ بات دنیا ٹی وی بیٹھ کے چینلوں کے سامنے کر رہے ہیں کہ بیس سرکات ترابی پر دلائل کیا ہوتے ہیں یہ ذین بنا لیں گے تو پھر کبھی لڑائی کبھی جگڑا کبھی کچھ نہیں ہوگا ہم نے انشاءاللہ العزیز اللہ کو منظور ہوا تو خیر کو لینا ہے اور شر سے بچا بس یہ ذین بنا لیں گے خان کا ہیں یہ خیر کا منبعہ ہے خیر پھوٹتی ہے تبلیغی جماعت خیر کا منبعہ ہے خیر یہاں سے پھوٹتی ہے ہماری مساجد ہمارے مسلک کے سارے مدارس ان سے خیر پھوٹتی ہے بس ان سب کے ساتھ ہم نے چلنا ہے سب سے جوڑ رکھنا ہے سب کے ساتھ تعاون کرنا ہے اس کا فیدہ یوں ہوگا ہم کام ایک کریں گے اور سب کے ساتھ تعاون کر کے عجر اور سواب سب کریں گے انشاءاللہ یہ اپنا ایک مزاج بنا لیں آپ کے شہر میں ایک مسجد بنتی ہے ایک مدرسہ بنتا ہے آپ کے باس ایک کروڑ روپیہ نہیں ہے پانچ روپیہ تو ہے نا آپ جائیں اس مسجد میں پانچ روپیہ دے دیں بس اپنے مسلک کی مسجد ہے قیامت تک جتنی نمازی ہوگی ہمیں سواب ملتا رہے گا یہ تھوڑا کہ محلے کی مسجد کو دونے ہے دوسری کو نہیں دینا اس کو دے دیں اپنے آلے میں ان کو حدیعہ دے دیں مدرسے میں کتب دے دیں مدرس کو خزا تعاون کریں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی خیر حاصل کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں شر سے بچنے کی تفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہمارے سرگودہ مرکز آل سنت والجماعت ستاسی جنوبی میں ہر ماہ کی پہلی جمعیرات مغرب سے لے کر اتوار صبح نوبے تک تین دن کا کورس ہوتا ہے عوام کے لئے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ادرات وقت نکال کر تین دن کا کورس کے لئے تشریف لائیں آئیں گے نہیں بھی انشاءاللہ کبھی جماعت بنا لو میں ساتھوں کہتا ہوں اور کسی کے لئے آنا مشکل ہے سب سے زیادہ آسان ہے تبریغ والوں کے لئے آنا اور یہی نہیں آتے جن کے لئے سب سے ارہ آسان ہے یہی نہیں آتے بھئی ایک دفعہ چلے پر تین دن کے لئے پنڈی نہ جاؤ سرگودہ چلے جاؤ جانا تو ہے یا آپ نے اس میں گئے جلسوں پر ساتھوں میں گئے تو میرے لئے جانا بہت آسان ہے بھئی ایک دفعہ لاہور نہ جاؤ چکوال آجو میں تو جاتا ہی ہوں تو جن کی جلسوں کی عادت ان کی تو مشکل نہیں ہے نا تو کم از کم تین دن ارادہ فرماؤ فرماتے ہیں نا بھی انشاءاللہ جس کا احتمام کے ساتھ کوشش کرو ابھی آپ دعا سے فارغ ہوں گے تو باہر ہماری کتب پڑھئی ہیں آپ اس کو خریدو مطالعہ فرماؤ نمازِ آلہ سنت ہے زبدت الشمائل ہے صراطِ مستقیم ہے اور ایک کتاب ہے ہر جمعیرات کو میرا ایک نیا مضمون آتا ہے واضو نصیت کے عنوان پر واضو نصیت یہ ہم نے جنوری سترہ سے شروع کیا تھا ایک کتاب چھپ گئی ہے اب انشاءاللہ دوزہ ٹھارہ چلے لے یہ کتاب بھی چھپ جائے گی تو ہم نے سوچا کہ ہر جمعیرات کا نیا مضمون جو خصوصا علماء جمعہ پڑھانا چاہیں اور ہر جمعیر نیا مضمون پر تقریر کرنا چاہیں تو ان کو نیا مضمون ملے گا آیات بھی ہیں احادیث بھی ہیں اعراب بھی ہیں ترجمہ بھی ہیں ساتھ حوالے بھی ہیں ہم نے ایسی اس میں کمی چھوڑی نہیں ہے کہ جیسے علماء فیدہ اٹھے عوام فیدہ نہ اٹھا سکے واضو نصیت اللہ ہم سب قومل کی تفیق تعاف فرمائے چیٹ لکھا گئے چیٹ لکھا گئے میں کسی بھی جگہ پر جاؤں تو چیٹ لکھو آئیے میں بتا دوں کیوں نہیں کرنے دے غلط فہمی ہے آپ میں ہر بندے کے دمور سے عقیدت نہیں ہے بعض لوگ پوری دلیل چاہتے ہیں میں کسی بھی صلح پر جاتا ہوں تو میرے جانے پر ابھی تک کہیں لڑائی نہیں ہو جہاں بھی لڑائی ہویا وہ کھڑے ہو کر سوال کرنے سے ہوئی ہے شروع شروع میں ہوتا تھا میں نے پبندی لگا دی کھڑے ہو کر کوئی سوال نہ کرے چیٹ لکھے اور جواب لے لے کیوں آپ چیٹ لکھی کسے نے لکھی ہے کسی کو نہیں بتا میں نے جواب دے دی آپ پسند آتا ہے مان لیں نہیں پسند آتا نہ مان لیں ایک آدمی کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے میں جواب دیتا ہوں وہ پھر کھڑا ہوتا ہے میں پھر جواب دیتا ہوں ادھر سے میرا عقیدت مرکتا ہے بہجا ادھر کھڑا کیوں بہجا تو تقریب نہیں کیتی کیوں بہجا اور دو گتم گوتا ہوتے ہیں دس آپس میں لڑتے ہیں آئندہ کہتے ہیں ہم نے کہا تھا نا کہ مولا گمر صاحب نہ بلاؤ دیکھ لیا دیکھو چکوال دی فضاء خراب ہو گئی یہ فضاء میرے آنے سے خراب ہو نہیں ہوتی کھڑے ہو کر سوال کرنے سے ہوتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں بھی چٹے لکھو اب لکھتے رو میں جواب دیتا رہوں گا جب آپ تھک جائیں گے ہم چھوڑ دیں گے میری بات نراض نہیں ہونا آپ نے یہ ہمیشہ کا اصول ذہن میں رکھو تو دعا کے بعد جب بایت اشیر لے گئے تو بڑی ہیں آپ نے رات وصول فرما لیں اللہ ہم سب کو عمل کی تفیق الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ و صحابہ اجمائین اے اللہ ہم سب کی وعدات قبول فرما سیاد کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما بیماروں کو صحت عطا فرما مقروضوں کے قرض عطا فرما ضرورت مندوں کی حاجات پوری فرما اے اللہ جو بگنا جیلوں میں رہائی کے سباب پیدا فرما اے اللہ جو نیک اولاد سے محروم ہیں اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما جن کو علاہ دی ہے والدین کی آنکھوں کی چھنڑک بنا اے اللہ اس درسِ قرآن کے سلسلے کو اپنے کرم سے جاری اور ساری فرما اے اللہ جو اس درسِ قرآنِ کریم کو پابندی سے چلا رہے ہیں یا اللہ ان سب کی مدد اور نسرت فرما یا اللہ ان سب کی مدد اور نسرت فرما یا اللہ ان سب کی مدد اور نصرت فرما اے اللہ خیرے ہمیں عطا فرما شرور سے ہماری حفاظت فرما اے مولا کریم ایمان کی نعمت دی ہے کفر سے بچا سنت کی نعمت دی ہے عبیدت سے بچا ہدایت کی نعمت دی ہے زلالت سے بچا آل حق سے جوڑا اہل باطل سے بچا عزت کی نعمت دی ہے زلت سے بچا اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت عطا فرما اے اللہ قبر کی عذاب سے محفوظ فرما قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہو جامے کوسر عطا فرما اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما بغیر حساب کے جنت میں داخل عطا فرما جو حضرات تشیف لائے ہیں جو مائے بہنیں آئی ہیں سب کا آنا قبول فرما یا اللہ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا رضا والے عامال عطا فرما یا اللہ آنے والے الیکشنوں میں جو ملک اور قوم اسلام کے لئے مفید ہیں اللہ ان کو کامیابی عطا فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَا رَسُولِهِ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ اللہ یا اَرَحْمَتِكَ